بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قوم سمود پر اللہ کا عذاب عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کی قوموں کے احوال بھی سراحت سے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک قوم قوم سمود بھی گزری ہے جسے آدھے اولہ یا قوم سخالح بھی کہا جاتا ہے دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر صالح کو معبوض فرمایا انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے برحان یعنی دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا گیا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے ان کا مو مانگا موجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو زخیرہ ہے اس میں سے ایک دن تم پانی پیوگے اور دوسرے روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی یوں دونوں فریقوں کو اپنی باری کی پابندی کرنا ہوگی قوم سمود یوں تو بہت ہنرمند قوم تھی وہ چٹانوں کو تراش کر کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی اس کی کارے گری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کی بددماغی اور کجروی بھی اروج کو پہنچی ہوئی تھی اس کے بعد جبکہ انہوں نے مطلوبہ موجزہ دیکھ لیا انہیں نبی کی پوری پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی مگر ایسا نہ ہوا بلکہ وہ لوگ بدمستور بے دینی پر کمر بستا رہے بلکہ کچھ اناثر نے یہ پروگرام بھی بنا لیا کہ خدای ہونٹنے کو مار ڈالا جائے حالانکہ حضرت صالح نے انہیں منع بھی کیا کہ اسے غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے لیکن جب کسی معاشرے کی مت ماری جائے تو اس پر کوئی تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی یہی حال قوم سمود کا تھا چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخ افراد نے شفاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اونٹنی کے پاؤں کار دیئے اور اسے ہلاک کر دیا اس کھلی بغاوت پر مالک سخت گزبناک ہوا کہرے الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھا کرتی تھی خدا جببار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کیا ہوا یوں کہ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی خوفناک چنگھار ہو کوئی زبردست دھماکہ ہو اس شدید دلدوز آواز کے اثر سے وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے اور یوں آنے واحد میں ساری سرکش قوم لکمہ اجل ہو گئی یہ ہے کوہ تراش قوم کا واقعہ جو اپنے اندر بسائر لیے ہوئے ہیں کہ جہاں مالک حقیقی انسان کو اپنے دھماکے جیسی آواز میں کیا تاثیر کہ جہاں مالک حقیقی انسان کو اپنے عجیب مظاہرے دکھاتا ہے وہاں اس کی سزائے بھی بڑی انوکھی ہوتی ہیں نامعلوم اس شدید چینک میں یا سخت دھماکے جیسی آواز میں کیا تاثیر آئین ممکن ہے یا حرکت قلب بند ہو گئی ہو کیا معلوم اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے بھار دیے ہوں اور ان کے اجسام ریزہ ریزہ کر دیے ہوں ایسی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لائف اینڈ لیونگ جنرل نولیج کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ